موٹر ویز زیادتی کیس میں اہم پیش رفت ملجم وکار الحسن سی آئی اے مارڈر ڈاؤن میں پیش ملجم وکار الحسن خود پولیس کے سامنے پیش ہوا ملجم وکار الحسن نے سہتے جرم سے انکار کر دیا زیادتی واقعے سے میرا کوئی تعلق نہیں ملجم کا بھیان پولیس نے ایک زشتہ روز ملجم وکار کی تصویر چھائے کی تھی چیئرمن ودیریالہ ٹاسک فورس ڈاکٹر تاہیر جاوید کا کرال جنگر کا دورہ ڈاکٹر تاہیر جاوید والاہرکاروں نے جائے وکوا کا تفصیلی معینہ کیا سانہی موٹر وی کے پانچ دن بعد پولیس سائن بورڈ لگانے پہنچ گئی ابھی تک تین تھانوں میں حدود کا تنازہ تھا سانہی کے بعد افسران نے حدود کا تائیم کر دیا سی سی پیو لاہور کے غیر مناسب بیانات صوبائی بزرہ نے سی سی پیو لاہور کی تبدیلی کا مشورہ دے دیا سی ایم کے قریبی بزرہ نے سی سی پیو کی تبدیلی کا مشورہ کیا پورا پاکستان سی سی پیو لاہور کے اس بیان کی مضمت کر چھوڑا ہے جو انہوں نے اس خاتون کے حوالے سے دیا جس میں کتنی دلازاری ہوئی ہوگی آپ سوچی اس وکٹم کے جذبات وہ ادارے آپ کو ذمہ دار قرار دیں کہ آپ خود ذمہ دار ہیں اپنے ساتھ اس دل خلاش واقعے کی ہر شہری کے جان و مال کا تحفظ حکومتی ذمہ داری ہے جرائم ہر معاشرے میں ہوتے ہیں جرم پر صفاقی کے ساتھ بے حصی کہیں بھی نہیں ہوتی ہر ملک میں مظلوم کی داد رسی کی جاتی ہے ایسان اقبال کے دیگر لگی رحمہوں کے ہمراہ فیس کانفرنس کہتے ہیں کسی ملک میں مظلوم پر انگلیاں نہیں اٹھائی جاتی ظلم کا نشانہ بننے والی خاتون پر انگلیاں اٹھائی گئیں ضرورت اس بات کی تھی کہ اس کی داد رسی کی جاتی حکومت نے مظلوم خاتون کا مذاق بنایا ہے اناڑی اور نا اہل ملک کو تباہ کر رہے تھے کوٹ لکپج جیل میں حمدہ شباز کا کرونا ٹیسٹ پوزیٹیو اتاولہ تارڈ نے ٹوئیٹ کر کے حمدہ شباز کی حالت کا بتایا میڈیکل ٹوئیٹمنٹ کے لیے ہسپٹل منتقل کیا جائے اتاولہ تارڈ کا ٹوئیٹ ادھر مریم وارنگ زیب نے بھی حمدہ شباز کو فوری ہسپٹل منتقل کرنے کا متعادبہ کر دیا کہتی ہیں حمدہ شباز کے لاز کی تمام قانونی ذمہ داریاں پوری کیشان اپوزیشن لیڈر حمدہ شباز شیف کا کرونا ٹیسٹ مصبت آنے کا معاملہ جیل حکام نے مکمل چیک اپ کے لیے مراستہ لکھ دیا حمدہ شباز کا کرونا ٹیسٹ کروانے کے لیے درخواست دی گئی تھی علامہ اقبال میڈیکل کالج کو ٹیسٹ کرنے کے لیے درخواست دیکھ رہے ہیں حمدہ شباز سیاسی انتقام کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں شباز شریف کا حمدہ شباز کو کرونا ہونے پر ٹوئیٹ لکھتے ہیں کارکن حمدہ شباز کی صحتیابی کے لیے دعا کریں میرے بیٹے کو جیل میں کرونا ہو کیا ہے حکومت نے سیاسی مخالفین کو غیر انسانی حالات میں رکھا حمدہ شباز بربریت کا شکار ہو کر کرونا میں مبتلا ہوئے نائب صدر مسلم لیگنون مریم نواز کا ٹوئیٹ لکھتی ہیں میرے بھائی حمدہ شباز کا کرونا کا ٹیسٹ مثبت آیا ہے حمدہ شباز کو طبیعہ امداد فراہم نہیں کی جا رہی مریم نواز نے ٹوئیٹر اکاؤنٹ کی پروفائل پر حمدہ شباز کی تصویر لکھا دی مدن میں حمدہ شباز کی صحتیابی کے لیے دعا خادا عمران نزید بولے ایک سال سے ذائب کارسہ جدر جانے کے باوجود حکومت حمدہ شباز کے خلاف کوئی الزان ثابت نہیں کر سکی اور حکومت کے سیاسی انتقان کے باعث انہیں جیل میں قورونا بارس ہوا سرکاری اور نجی سکول صبح ساتھ بجے کھلیں کے دوپہر ایک بجے چھٹی ہوگی ایک روز آنے والے بچوں کا دوسرے روز چھٹی ہوگی میکمیس چول ایڈوکیشن نے شڑیو جاری کر دیا سکولوں میں صبح کے وقت اسمبلی نہیں ہوگی نہ ہی کھیل ہوں گے تعلیمی سال آدھا ہونے کی بچہ سے نساب چالیس سیست پڑھایا جائے گا امتحانات بھی نئے جاری کردہ نساب کے مطابق ہوں گے تعلیمی دارے کھلنے سے پہلے ساتذہ طلبہ کے کورونا ٹیسٹ کا معاملہ اساتذہ یا طلبہ کے کورونا ٹیسٹ کی کوئی لازمی شرط نہیں رکھی گئی سیکرٹی پرائمری ہیلتھ محمد عثمان نے اداروں کو بزاحتی خط لکھ دیا اساتذہ اور بچوں کے لئے ٹیسٹ ریپورٹ لانے کی شرط نہیں ٹیسٹ سکولز کھلنے کے بعد حکومت کرے گی سیکرٹی پرائمری ہیلتھ کے خط کا مطلب گورنر پنزاد کی اہلیہ کی موٹر بے پر خاتون سے زیادتی کی مضمت محمد عورت مجبوری میں رات کو گھر سے نکل سکتی ہے ظلم کرنے والے کو زندگی بھر کی سزا دینی چاہیے میسیز پربین سرور کا بوٹن روڈ سرور فاؤنڈیشن کے میڈیکل کیمک کا دورہ میسیز پربین سرور نے علاج معالجے کی صورتحال کا اچھائزہ لیا والڈ سیٹی اتھارٹی انتظامیہ نے لیسکو کو لاکھوں کا نقصان پہنچا دیا والڈ سیٹی اتھارٹی نے غیر قانونی طور پر ٹرانسفارمر مرمت کروا لیا خراب ہونے والے ٹرانسفارمر کو مرمت نہیں کروایا جا سکتا دفتر کی بجلی بند ہونے پر پلاسہ مالک کو شکایت کی پلاسہ مالکہ نے ٹرانسفارمر کی مرمت کروای والڈ سیٹی اتھارٹی کا موقع سپیکر پنداب اسمبلی پر بے جلاحی سے سینیٹر کامل علی آغا سلیم بریاد کی ملاقات بلدیاتی انتخابات پارٹی الیکشن تنظیم سادی پر تباتلہ خیال سپیکر کی تمام ازلا میں پارٹی کارکنوں کو متحرر کرنے کی ہدایت ادھر سپیکر جہدی پر ویجلاحی سے بیشپ آف پاکستان سبیشن فرانسی شاہ کے ملاقات مسٹر جانسن برنار ڈائریکٹر آور سیز سیل لاہور ہائی کورٹ بھی موصول تھے ودیر علیہ عثمان بزدار کا رات گئے مختلف علاقوں کا اچائن دورہ عثمان بزدار نے بغیر پروٹوکول خود گاڑی ڈرائب کر کے دورہ کیا ودیر علیہ گل برد میں اقراب سٹریٹ لائٹس دیکھ کر شدید برہم ودیر علیہ کا غفظت برتنے والے عملے کے خلاف کارروائی کا حکم ودیر علیہ نے سپائی کی صورتحال کا معاینہ کیا عثمان بزدار کی سپائی کے انتظامات مزید بہتر بنانے کی ہدا ہے جی یو آئی کے ذریع تمام اسرائیل مردہ باد ریل جی یو آئی جماعت اسلامی جمعیت اہل عدیس کے رحمان کی شرکت شرکہ کے اسرائیل مردہ باد کے نارے اسرائیل کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے کے نارے گستاخانہ کھاکوں کی اشارت کے خلاف جامعہ نائیمیہ سے ریل ریلی تحفظ ناموس رسالت محاس کے ذریعے تمام نکالے گئی ریلی کی قیادت مولانا راغم حسین نائیمی نے کی ریلی میں مفتی انتخاب احمد مفتی محمد حسیب قادری مفتی عمران حنفی مفتی عبداللطیف سیال بھی محمد علی نقشبندی سمیر دیکھر کی شرکت سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے سلانہ انتخابات کا شیڈی انچارے سپریم کورٹ بار کے سلانہ انتخابات انتیس اکٹوبر کو ہوں گے انتیس اکٹوبر کو عید ملاد نبی ہونے کی صورت میں سپریم کورٹ بار کے انتخابات تیس اکٹوبر کو ہوں گے جوہر ٹاؤن میں جکھا جکھا تداوزات کائیں انتدامیہ تداوزات ختم کروانے میں بے بس دکھائی دینے لگی تداوزات بی او آر سوسائٹی میں دوبارہ کائیں کر لی گئیں مین بولی وارٹ روڈ پر بجلی چوک تھا جوہر شادی ہال پر تداوزات کائیں اور ان ٹرین کے منظور شدہ کرائے میں مزید ادافع کا فیصلہ کرائے چالیس کے بدائے پچاس روپے مقرر کرنے کے لیے میکمہ ٹرانسپورٹ کی جانب سے کابینہ کو سمبری ارسال سمبری میں پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں پارلیمنٹیرین کی تداویز شامل کراچی اور کوئٹا سے آنے والی ٹرینز حسب معمول تاکیر کا شکار کراچی ایکسپریس پانچ کھنٹے پندرہ منٹ تاکیر کا شکار ہوئی جعفر ایکسپریس، فرید، عبام ایکسپریس، علامہ اقبال، خیبر میل بھی لے پیزگام، کراک روم، شاہ حسین اور پاک بزنس بھی پیش رہ گئی پنجاب فوڈ آتھارٹی کی کارروائی ایکیس فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ، ناکس خوراک پر چھے فوڈ پوائنٹس سید پندرہ کو جرمانہ دو لاکھ سنتیزار ساٹھ لیٹر دودھ چیک کیا گیا چھ ہزار دو سو دس لیٹر ملاوٹی دودھ بھی تلف کر دیا گیا شہر میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں ہوش روبائے سافہ اور کومی کرکٹیم کے بالنگ کوچ بکار یونوس کے والد انتقال کر گئے مرہوم مقامی ہسپیٹل میں سے ریلاش تھے، اطلاع ملنے کے بعد بکار یونوس آسٹریلیا سے وطن باپسی کے لیے دوانا، آج کسی بھی وقت لاہار پہنچائیں گے نماز جنازہ کا اعلان ان کے آنے پر کیا چھائے